نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری سنت عمل کیا جائے میرے خود فیراجدین کی سنت پر تو حضرت سمان کے حالے سے جو کچھ باتیں ہیں کہ انہوں نے حاج کے ذران کل سے نماز نے پڑھئی یا دو عزانیں کروائی ہیں ترابی ہوئی اور حالے سے تو اس پر کیوں اتراز کی جاتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی سنت بھی اور میری سنت بھی عمل کیا جائیں اگر اس روایت کا یہ مطلب ہوتا تو جیسے بیٹا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کیوں چی خوکار کی اور اتراز کی یہ ایک عثمان رضی نے جو کب کیا ہے کہ نماز دوگانہ کی بجائے پوری پڑھی اس پر انہا لیلہ و انہا الہ راجعون کا اور ابن مسعود رضی نے کہا کاش انچار کی بلائے یہ ہمیں دو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے تو یہ کوئی بات نہیں حج تمتو رکا تو حضرت علی رضی نے لبیت پکارا حجر منہ کا یہ آئے جنہوں نے کہا میں کسی کے کہنے پر سولہ کی سنت تو نہیں چھوٹ سکتا تو لوگوں نے حدیث کو سمجھنے میں بڑی غلطی کھائی ہے بڑے بڑوں نے ٹھوکر کھائی ہے دین ہو گیا برباد کیا دا نبی دے گیا تھا دا خلیفہ جتنے خدا کے لیے اس حدیث کو سمجھ لو ورنہ دین بم سے اڑ گیا کوئی خلیفہ ایک سنت بھی نہیں قیم کر سکتا وہ سنت کیا قیم کرے گا دین میں ایجاد کرے گا اللہ کے رسول کا منشاہ یہ ہے کہ جو میری سنت ہو اور وہی میری سنت میرے خلقہ راشدین کی سنت ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ سنت محکم ہے منسوخ نہیں ہوئی جاری ہے اور اگر میرے دور کا پتا چلے کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا تھا اور بعد میں کسی خلیفہ راشد نے اس پر عمل نہیں کیا تو بے شک لفظ آئے ہوں منسوخ ہونے کے یا نہیں یہ علامت ہوگی کہ وہ حدیث اور روایت منسوخ ہوئے رسول اللہ کی سنت کو ہی جانتنے کے لیے کہ یہ چل رہی ہے یا رک گئی ہے منسوخ ہے یہ محکم یہ بریک میں علاق نہیں رسول اللہ کی سنت جبکہ خلقہ راشدین جو اس طرح عمل کرتے رہے ہوں برنا خلقہ راشدین کوئی سنت نکالے گے نہیں تو بڑے بڑے اصحاب نے ان کے مم پر ماری ہے کہ ہم نہیں ماننے یہ خلقہ راشدین ہی ہے ایک نہیں کئی ہیں کہتے ہیں کہ جب خامد گھوم ہو جائے تو چار ماہ کے بعد وہ نکاح کر لے ہنفی کہتے ہیں ہم پنچوں صاحبیوں کا نہیں ماننے کون ہے خلیف ہے اور کون جب قرآن کرتا شادی شدہ عورت شادی نہیں کر سکتی وہ مر گیا نہ اس کے مرنے کی کوئی اطلاع ہے نہ اس نے اطلاع تم نکاح پر نکاح کراتے ہیں اور امام ابن حضم ظاہری اہل حدیث بھی یہی مانتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ کیا کر رہا ہے چار سال کے بعد پتا لگیا کہ وہ مر گیا کیوں عورت کا نکاح کر رہا ہے زبردستی توبہ کرو وہ صبر کرے میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ خلیف میں یہ کہتا کہ مطلعہ کس کا تھیجے میں خلیفوں کا کہتا ہوں کہ حضرت عثمان بھی ساتھ ہیں عمر ساتھ ہیں تین اور صاحبی ہیں نہیں ماننے علماء کہ نہیں مانتے ہم کوئی طرح نکاح اس کی یا مات دکھاؤ کیوں نکاح پر نکاح کر رہے ہیں چلیں اب یہاں کیا مسئلہ حل ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا کہ خلیفے اگر کوئی ایسی چیز نکالیں گے جو حضور کی سنت نہیں کوئی حیثیت نہیں اس کی جین اگر حضور کی سنت ہوگی اور خلیفہ راشدین کے دور میں بھی پائی جائے گی تو تسلیح ہو جائے گی کہ یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی اگر وہ حضور کے زمانہ میں ملے بعد میں بالکل مریعہ میٹ ہو گئی ہے تو سمجھیں گے ساری امد کافر تو نہیں ہو سکتی یہ سنت یار حضور ہی کہا گیا کہ بند ہوگی یہ سنت کے محکمر منسوخ ہونے کو پہچاننے کا ایک ہے طریقہ ورنہ کوئی سنت نہیں جاری نہیں کر سکتا کرتے ہیں تو لوگوں نے ان پر اعتراض کیا بات بیٹا سمجھ آئی بلکل وہ دین کی بنیادی بات اور اس کے حوالے میں کہتا ہوں لوگوں کو مجھ سے لے لو ورنہ یہ عادیہ مسئلہ امام شاہد جی کی حال اتسام دیکھنی چاہیے اور دوسری قرآن پتا چلے ورنہ سنت خلفاء راشدین تو یہ مطلب ہے ہی کہ حضور دین ہم کمر چھوڑ گئے ہیں اب اپنی مرضی سے جو مرضی خلیفے کرتے رہے ہیں یہ نہیں بات